موسیقی السلام علیکم مائیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب جی میت کرتی ہوں سب خیر خیر سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں یہاں پہ وائٹ سوس بن رہی ہے لزانیا کے لیے اور یہ جی شیٹ سپوائل ہو چکی ہیں لزانیا بنا رہے تھے ہم لوگ بھابی کے گھر میں بھائی کے گھر میں تو یہ مسالہ بھی بن رہا ہے چکن والا لزانیا کے لیے اور اس میں ابھی یہ سویا سوس اور چیلی سوس وغیرہ ایڈ کر رہے ہیں آپ بھی نے کہا جاتے وقت میں آپ لوگوں کو لزانیا بھی بنا کے کھلا تو صبح آپ بھی نے واپس جانا تھا کراچی اور رات کو جی لزانیا وغیرہ بنایا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جو راستے کے لیے کھانا وغیرہ وہ تیار کیا میں نے اور بھابی نے مل کر ہم نے بنا کے دیا ان کو تو جی یہاں پہ آپ بھی نے کہا جاتے وقت آپ کو لزانیا بنانا بھی سکھا دیتے ہیں اور کھلا بھی دیتے ہیں تو یہ لاسٹ ویڈیو ان کے ساتھ ہے میری پھر اس کے بعد وہ کراچی چلی جائیں گی اور بہت ایموشنل سینوں نے والے انڈ میں سب رو رہے تھے جب وہ جا رہی تھی تو جی یہاں پہ ابھی یہ وائٹ سوس رکھی ہوئی ہے اور لزانیا کی شیٹس آپ پینے جو ہے نے اس کڑائی میں ڈال لی ہیں کیونکہ مایکرو نہیں تھا اس وجہ سے اس میں ہم لوگ لزانیا بنا رہے تھے بھابی کا مایکرو خراب ہوا ہوا تھا تو پھر ہم نے کہا کہ چلیں جی اس میں بھی بناتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں مایکرو نہیں ہے تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں چولے پہ بھی لزانیا ویسے تو اس میں سب کچھ کک ہوا ہوتا ہے بس یہ ہے کہ آپ نے چیز کو پگ لانا ہوتا ہے تو پھر وہ ہم نے چولے پہ کیسے بنایا اور پھر مزے سے انجوائے گی آپ ویڈیو ووچ کیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا تو جی یہاں پہ ابھی چیز ایڈ کر رہی ہیں آپی اس میں موزریلا اور چیڈر دونوں چیز آپی نے ایڈ کی تھی آپ چاہیں تو ایک بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا تو چیڈر کر لیں یا موزریلا کر لیں تو یہاں پہ بہت مزے مزے کا لزانیا ہم نے انجوائے کرنا ہے بھی بہت مزے بہت مزے کا بنایا تھا پھر میں نے گھر پہ بھی بنایا تھا اس کی ریسپی میں نے جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں اپنی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ اور آپ لوگ سنائیں آپ لوگ کی سردیاں کیسی جاری ہیں ٹھنٹ کی وجہ سے بچے کافی زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں بڑے بھی خاص کر بچے زیادہ بیمار ہوتے ہیں بچے بیمار ہوں تو مائیں بھی پریشان ہو جاتی ہیں سارا دن بس کبھی یہ بنا کبھی وہ بنا کوکنگ کے علاوہ بھی پھر کافی زیادہ جو ہے کام بھر جاتا ہے بچوں کی دیکھ بال کرنی ہوتی ہے سمجھ نہیں آرہا ہوتا بچوں کو کیا بنا کے دیں اور بچے پریز بھی بالکل نہیں کرتے سردی سے اپنے آپ کو بچاتے بھی نہیں ہیں بس پیچھے لگے رو تو یہاں پہ جی ساری تہیں لگیں ہیں اور انڈ میں مزے کی چیز بھی ایڈ کر کے ہم نے چولے پہ رکھ دیا ہے اس کو پکنے کے لئے بالکل سلو آنچ پر نیچے ہم نے اس کے توا رکھا ہوا یہ دیکھیں تو لزانیا بن چکا ہے چیز میلٹ ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں یمی یمی پیزا بھی ہم انجوائے کرنے ہیں سوری یمی یمی لزانیا بھی ہم انجوائے کرنے لگے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ انجوائے کریں یہاں پہ کٹنگ ہو رہی ہے اور ابھی پلیٹ میں آٹ کر رہے ہیں میں نے تو خوب سارا کھایا کیونکہ مجھے بہت مزے کا لگا آپ بھی گھر پہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو چلیں جی ابھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ لوگ کراچی کے لئے شاپنگ جو کی ہیں انہوں نے گیفٹس وغیرہ لیا یہ ہے جی برفی کا ڈبا کوئی جولری باکس نہیں ہے آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا یہ جی برفی ہے نونہ ہلوائی کی لالا موسا کی مشہور برفی یہ دیسی گھی میں تیار کی جاتی ہے کھوئے والی برفی ہوتی ہے بہت مزے کی ہوتی ہے اور یہاں سے گیفٹ کے طور پر سب کے لئے لے کے جا رہے ہیں بھائی بھابی لوگ جو کراچی میں میرے ہیں ان کے لئے ابو لوگ باقی اس کے علاوہ جو ہمارے ڈیلیٹیوز ہیں جاننے والے ان سب کے لئے لے کر جا رہے ہیں گیفٹ کے طور پر اور جب بھی کوئی آتا ہے تو انہوں نے ہلوائی کی مشہور برفی ضرور لے کے جاتے ہیں اور یہ ریوڑی ہیں موپھلی ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں پنجاب کی خاص اغاتھ ہوتی ہیں موپھلی ہیں ریوڑی ہیں گوڑ یہ برفی کافی مشہور ہے اس طرح کی برفی وہاں پہ نہیں ملتی اتنی اچھی اور یہ جو چکی ہوتی ہے تیل کی پینیاں اور یہ مزیدار سا مرونڈا یہ بھی تو یہ سب پنجاب کی سوغات ہے تو یہاں سے وہ گفٹ کے طور پر سب کے لئے لے کے جا رہے تھے جو کراچی کے سوغات ہوتے ہیں وہاں سے لے کر آتے ہیں یہاں کے لوگوں کے لئے تو بہت پسند کرتے ہیں وہاں کے لوگ ایسی چیزیں کراچی کے لوگ ریمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے لئے لے کر آیا کرو تو میں بھی جب جاؤں تو لے کر جاتے ہوں تو یہ راستے کے لئے انہوں نے ناشتے کے لئے چیزیں نہیں تھی اس میں کیک رس ہے کیک ہے اور بسکٹس وغیرہ ہے جو کہ صبح ناشتے میں لوگ ٹرین میں کھائیں گے یہاں پہ پیکنگ شیکنگ بھی ہو رہی ہے ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی اور یہ پاکی چیپس وغیرہ یہ سب کھانے پینے کی چیزیں ابھی سب سے مزے کی چیز تو بھئی یہ ہے پتیسہ دیسی گھی میں تیار کرتا یہ بھی جو ہے نونے ہلوائی سے ملتا ہے یہ دیسی گھی میں تیار کرتا ہے یہ بھی اور اس کو کراچی کے لوگ لچھا بولتے ہیں اور پنجاب میں پتیسہ بولا جاتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے میرے بچوں کو اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو یہاں پہ جی ساری پیکنگ شیکنگ کر رہے ہیں ابھی سارے بیگز وغیرہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ پیکنگ بھی ہو رہی ہے اور میں یہاں پہ تھوڑی سی ویڈیو بنا رہی تھی تو ابھی ہم صبح ہو گئی ہے اور سٹیشن آ چکے ہیں لالا موسیٰ کا سٹیشن ہے اور ان کی ٹرین کھڑی ہوئی ہے ملت ٹرین میں انہوں نے جانا تھا یہ لالا موسیٰ سے چلتی ہے اور کراچی جاتی ہے سرگودہ کے راستے سے ہوتی ہوئے اور اور یہ صبح صبح کا ٹائم ہے یہ جی ان کی ٹرین ہے یہ ڈبا ہے جس میں انہوں نے بھی جانا ہے اس میں ایک پورا کیبن انہوں نے بک کروایا ہوا تھا کیونکہ ساری فیملی تھی آپی کی یہاں پہ جی سمان آ چکا ہے جو کہ بھی یہ سیٹ کریں کہ کلی ساتھ ساتھ رکھوا رہے ہیں کافی زیادہ سمان تھا پھر اسی ریڑے پہ انہوں نے مغوایا تھا ٹائم بھی ذرا کم رہ گیا تھا بس ابھی جلدی جلدی سمان سیٹ کریں گے ہم ملیں گے تھوڑا روئیں گے کافی ایموشنل سین ہونے والا یہاں پہ آپی کی نندیں بھی آئیں بھی تھی وہ بھی یہاں پہ ہوتی ہیں لالا موسیٰ میں جو میری ایک بھابی ہے وہ آپی کی نند بھی ہے تو وہ زیادہ رو رہے تھے بچے بھی ان کے تو یہاں پہ جی ٹرین چل پڑی ہے اور ہم اللہ حافظ کریں ان کو بس آہستہ اس سے ٹرین نکل رہی ہے اور ہم بھی کافی زیادہ ایموشنل ہوئے ہوئے تھے سب بھی رو رہے تھے سب کی آنکھوں میں آنسو تھے آپی کی نند یعنی کہ میری بھابی بھی اور ان کے بچے میں کیونکہ دل کافی زیادہ اداس ہو جاتا ہے اصل میں ہمارا بچپن گزرائی کراچی میں تو زندگی ہماری زیادہ شادی سے پہلے آتی زندگی گزری کراچی میں بچپن تو کافی زیادہ ایموشنل زین ہو جاتا ہے کیونکہ پھر کافی سالوں کے بعد ہی جانا ہوتا ہے ابھی بھی مجھے آئے وے وہاں سے تین سال ہو چکے ہیں اور بس جب کوئی جاتا ہے تو جی جاتا ہے کہ بس دوبارہ جاؤں تو ہر سال انسان جائے چھوٹیوں میں تو پھر بھی تھوڑا سا انسان کو ہوتا ہے کہ ہاں بھی جاتے رہتے ہیں تو ابھی چلیں جی وہ چلے گئے ہیں اللہ تعالی حیر خیرے سے ان کو اپنے گھن میں پہنچ جائے ابھی میں اپنے میں نے بھی آج راول پنڈی واپس جانا تھا میں دوسرے پلیٹ فارم پر آگئی یہاں پہ ابھی میری ٹرین آ جائے گی ریل کار جو کہ لاہور سے راول پنڈی اور راول پنڈی سے لاہور جاتی ہے تو ابھی مجھے جو ہے یہ یہ لاہور سے آ رہی ہے اور مجھے راول پنڈی جانا ہے تو جی میری ٹرین بھی آ چکے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا بس تقریباً تاس پندرہ منٹ بعد میری ٹرین بھی آ گئی تھی اور میں بھی راول پنڈی کے لیے روانہ ہو گئی ٹرین کا سفر بہت مزے کا ہوتا ہے میں اور میرے بچے بہت انجوائے کرتے ہیں جب ہم کراچی جاتے ہیں تب بھی کافی زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور بچے کہتے ہیں کہ ماما ٹرین میں چلو تو میں لالا موسیٰ جب بھی آتی ہوں تو اکثر زیادہ تر میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹرین پہ پنڈی جاؤں تو جی ہم راول پنڈی پہنچ چکے ہیں میرا سٹیشن بھی آنے والا ہے اور یہ بس سٹیشن کے اندر یہ انٹر ہونے والی یہ ٹرین یہاں پہ جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہماری ٹرین ہے اور ابھی راول پنڈی کی سٹیشن پہ ہم پہنچ چکے ہیں امید کہتے ہوں کہ آپ کو ہمارے چھوٹا سا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو اور ویڈیو ووچ کی ہو تو پلیز چینل کو سسکرائب بھی کر دیجئے گا ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا اور بیل نوٹفکیشن کو بھی آن کر دیجئے گا تھینکس فور وچنگ اور اللہ حافظ